اسلام علیکم بیئرس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہی کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انیدر ویلوگ اور آج کا ویلوگ میں شروع کریں ہوں جہاں میں نے آج کا ویلوگ اینڈ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علیزہ کا سماح ٹاسٹ سب اینٹ کروانا ہے اور اس کی فائنل ٹچس چل رہے ہیں تو یہ کام جو تھا وہ میرا کرنے والا جائے گیا تھا اب میں اس کو کمپلیٹ کری تھی بہت سارے کچھ سٹگرز تھے جو مجھے اس کی پرانی بکس میں نے رکھی نہیں تھی لیکن ایک پوسٹر بنانا تھا اس کیلئے مجھے یہ پکچر چلیئے تھیں تو یہ پکچرز میں نے پرنٹ کروائی ہیں اور میں نے انٹرنیٹ سے مکانی تھی اور کمپلیٹ کروائیا ہے اور یہ کچھ سٹگرز پر لے کے آئے تھے میں ہزبینڈ وہ تھوڑا اسٹرہ لے آئے تھے فلاورز وغیر کے کچھ سارے کی سارے چیزیں لے آئے تھے تو وہ ایکسٹرسلی بھی لے آئے تھے کہ بچے ان کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا لیکن میں نے یہ سارے سب حال دیئے تھے کیونکہ نیکسٹ بھی کام آ سکتی ہیں اور دوسرا یہ کہ جب مجھے بچوں نے کٹنگ کرنا دیکھا تو انہوں نے کٹنگ کر کے جو پرانی کاپیس تھی ان کی اچھی ہاسے کٹنگ کر کے روزہ نے اچھا ہاسا کچھرا بنایا ہوتا تھا تو اس لئے ان کو تو میں نے بلکل بھی یہ نہیں دینے تو اس لئے میں نے سنبھال دی کیونکہ بعد میں پھر بھی کام آ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کا سمار ٹاسک بلکل فینش کر دیا تھا فائنل ٹچس میں نے دی دیا ہیں اور مسٹیکس وغیرہ ظاہر ہے ابھی چھوٹی کلاس میں اس کی دیکھنی پڑتی ہیں کہیں پہ لکھنے میں مسٹیکس وغیرہ تو نہیں کی ہیں تو ساری میں نے اس کی دوبارہ سے ریچک کیا ہے یہ پکچر ساری میں نے بکس سے کٹ کے لگائی ہیں اس کے بعد میں نے ساری نیمنگ وغیرہ بھی کر کے تو اس کا ہوم ٹاسک ریڈی کر دیا تھا یہ پوسٹر بنایا ہے میں نے یہ دیکھے سران سے اور کافی ٹائم بعد اپنا سکول یاد آگیا سکول کا ٹائم اور یہاں پہ کچھ ایک دو میں نے لائنز لکھنی تھی اس کے علاوہ باقی سارا یہ دن ہے اور یہ میں نے اس کا پوسٹر بنا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو سبمیٹ کروانا تھا بس یہاں پہ میں اس کو سبمیٹ کروانا ہی جاری تھی اور یہ سارا جو اس کا ریٹن وغیرہ تھا تھوڑا بہت جو الگ سے کرنا تھا مطلب جو سمار پیک تھا اس کے علاوہ مطلب ڈیٹیشن ورس تھوڑے بہت ملے ہوئے تھے اس کو کرن سبمیٹ کرنے کے لیے کھلا با ہے تو میں جا کے اس کو بس سبمیٹ کروانا تھا تو یہ کام جو تھا بڑا اچھی حال سے بوجیس کی ٹینشن بنی ہوئی تھی کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹا کر کے بہت سارا کام تھا اور شکر ہے یہ فائنلی ہو چکا ہے اور اب میں یہ سبمیٹ کروا کے آگئی تھی آج اس کے ساتھ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مذہردار سا دیکھی چنہ پلاؤ کی ریسپی اور دیکھی چنہ پلاؤ میں نے آپ کو اس لیے بولا ہے کہ یہ واقع ہی دیک چنہ پلاؤ میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے دو تین میڈیم سائز کی پیاس لے دیکھ کے جیسے چاول بنتے ہیں جو کہ چاول کھانے میں بہت مزدادار بنتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کبھی بھی ہم سے اس طرح نہیں بنتا تو میں آپ کے ساتھ جو ٹرپس اور ٹرکس شیئر کرنے لگی ہوں ان کو فالو کر کے آپ گھر میں بلکل دیکھ کی جیسے چنہ پلاؤ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پین لیا ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے چنہ پلاؤ کا سب سے پہلا ر میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے دو تین میڈیم سائز کی پیاس سلائس کر کے اس میں کٹ کر کے ڈالے تھے وہ اچھا سے براون ہو چکے تھے تو یہاں پہ میں نے اس میں تین ٹیبل سپون ادھک لیسین کا پیسٹ ڈالا ہے اور دو چمچ کے قریب میں نے اس میں مسالہ ڈالا ہے ثابت گرم مسالہ تیز پتہ پھول بیدیان اور زیرہ کالی میرچے لاؤن کے سب چیزیں میں نے ملا کے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے اور اس کو میں اچھے طرح سے بھون� بھونڈا ہے ادھک لیسین کے ساتھ ہی اور یہ آلموس جب اچھا سا براون ہو جائے گا تو اس میں میں نے ٹیماتر ڈال دیئے تھے ہم ٹیماتوز کی اہم میں نے پیوری بنا کر رکھی تھی وہ ٹیماتوز کی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ابھی آپ نے اس میں کم از کم بھی آدھا کلو ٹیماتر ڈالنے ہیں اور یہاں پہ میں چندیں بھی گو کے اور اچھی طرح سے واش کر کے ان کو وائل کر لیا تھا پہلے یہ آلموسٹ آدھا کلو سے تھوڑ سے زیادہ چندیں ہیں گلے ہوئی اور یہ میں نے یہاں پہ بس فریزر میں سے نکال کے ان کو اس میں ڈال دیا ہے ڈی فروز کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا مسالوں میں اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے دھنیا پاوجر لائل مریو پاوجر میں نے ذرا میرش لیا ہے آم مین sz او پہر مریو پاوجر میں نے اس میں دروا مریو پاوجر میں اryn tra cachth او پاوجر میں نے بھی گرم سالا پاوجر میں نے مرد سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو پسند ہو اور اگر آپ تینوں ڈال دیں تو اور ہی زیادہ فلیورفل ہو جائے گا لیکن میں نے اتنے زیادہ کھٹا نہیں بنانا چاہتی تھی اس لئے میں نے صرف آل بہارے ڈالے یہ ہے جی ہومیٹ کا دہی جو میں نے گھر میں ہوتھ بنایا اور دیکھیں کتنا مزددار سا یہ دہی ہے آپ کو بزار میں ایسا دہی بھی نہیں ملے گا دہی بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو یہ دہی لینا ہے آپ نے آرموسٹ ہاپ کپ کے قریب اور اس میں آپ نے ڈالے ہیں بریانی مسالہ دیکھ میں وہ مز ڈالتے ہیں فلیور کیلئے اور اس کے علاوے ہے اس میں ڈالتے ہیں چکن سٹاک آپ مطباہ چکن سٹاک یا چکن کیوپس ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہے فرشاں بریانی مسالہ کے لئے اس سارے شاہن حکد ڈال دیا ہے دہی پاڑوں نے ہاپ نπει دہی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ مسالہ itшей میں میں بہت ہرانی ہوں دہی سا دہی پھینڈا جائے اور یعنی ہوں اور اس میں ان کی بہت ہوسکتے ہو سکے مانے ہرجاعی ڈالے کے پاس ہرجاعی منہ کبھی ہرجاعی ممکز گے اس کے بعد آپ نے چاول ڈالنے اچھا جانا پلاو بہت اچھا بنانے کیلئے سیلا رائس کا جوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس سیلا چاول نہیں تو آپ بسمتی رائس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن چاولوں کو پہلے آپ کا مسکم بھی پندرہ منٹ کے لیے ضرور بھی گونے اگر آپ کے پاس اچھے والے چاول ہیں تو آپ ان کو آدھا گھنڈا بھی گو سکتے ہیں اور اگر نارمل ہیں تو آپ ان کو پندرہ منٹ ضرور بھی گویں تو یہاں پہ دیکھیں چاول میرے پاس جو تھے وہ میں نے ایک گھنڈا آدھا گھنڈا بھی گو کے رکھ دیا تھا اچھی طرح سے واش کر کے پانی دیکھیں اس کا بہت ساف سترہ سا ہے اور یہ بہت اچھے سے کھل چکے تھے اب یہاں پہ دیکھیں پانی میں نے چاولوں میں ڈال دیا تھا ڈیڑھ گھنڈا میں نے ڈالا ہے چاولوں کے حساب سے تو اس میں آپ نے اس طرح سے اس پوائنٹ پر ڈالنی ہے سبز مرچے اور دھنیا اگر آپ کے پاس کو دینا ہے تو آپ وہ بھی ڈال دیں جب پانی کو بوائل آئے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اچھا سا پانی کو جب بوائل آئے گا تو آپ نے اس میں چاول اٹ کر دینے ہیں چاول کو آپ ہمیشہ پانی سے نکال کے ڈالیں تاکہ اس میں جو بھی ریزیڈیوز وغیرہ ہیں ملک کوئی مٹی وغیرہ ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے بہت آسانی سے جہاں نا آپ اس کو نتھار سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو نکال دلیں چاول تو اوری ڈال دوں گی تو میں اس طرح سے چاول ڈال دوں گی اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو بوائل آنے دینا اس کو کور کر کے پکانا ہے تاکہ چاول اچھے سے کھل جائیں اور اس کے بعد میں اس کو دم دے دوں گی 15 to 20 منٹس کا تو یہاں پہ بس میں نے چاول اس میں سارے ایڈ کر دیئے ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھا سا بوائل آنے دیں پانی کو ایک دفعہ پھر سے اس پوائنٹ پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو نمک آپ اس میں اور ڈال دیں اور اس کے بعد میں نے اچھے سے کور کر دیا تھا کور کر کے میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ دیکھیں اس پونٹ تھک کہ اچھے سے چاول بھی کھل چکے ہیں تو اس پونٹ میں نے اس میں ڈال دیا تھہ جی زردے کا رنگ زردے کا رنگ جو مطلب میر Bohناص پانی پانی تھا جہاں اچھا سی لیکوٹ تھا چاولوں کا جہاں پہ punya نے ڈالا ہے اور اگر آپ کو لکوڈ بنا کے ڈالنا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ اچھا سے گھل جائے گا اور اچھا سا کلر بھی اس کھا جائے گا بڑا اچھا سا کلر دیتا ہے اس طرح سے اور بس اس کے بعد میں نے اس کو 15 to 20 منٹس کا دم دینا ہے اور ہمارا چلاف لوج ہے وہ بلکو ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزیدار سے یہ بنے گا اور یہ مینویل طریقے سے میں نے اس کو لگا دیا دم اس کی پر وزن رکھ کے اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کی دیسے چاوال بنے بہت ہی مزیدار یہ بلو بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو فالو کر کے اور بہت ہی مزیدار سا بلو آپ کو میں لے بہا یہ میری گیرینٹی ہے امید ہے آپ کو ریسپی بسند آئی ہوگی اگر میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو سو مچ خلال ٹرائے کی